موزز خواتین و حضرات حربل و یوٹیوب چینل کی طرف سے ڈاکٹر منیر احمد بیڈانی کا سلام جو بھی میں ویڈیو دکھا رہا ہوں میری ویڈیو آخر تک دیکھا کریں آخر میں نسخے ہوتے ہیں آپ وہ نسخے لکھ سکتے ہیں میری ویڈیو جو ہے آپ کے لئے بڑی کام کی ہے آج کا میرا ٹاپ ایک ہے درد شکی کا اب یہ لذل ایک ترم ہوتی ہے حکمت کی درد شکی کا مطلب ہے کہ آدھے سر کا درد کئی لڑکے لڑکیاں میرے پاس آتے ہیں کہ میرے دائی طرف سر کا درد ہے کوئی کہتے بائی طرف ہے کوئی کہتے سورج ڈکلتا ہے تو سر کا درد شروع ہوتا ہے کوئی کہتے میرے ماتھے میں سر کا درد ہے تو میں ڈیٹیلز ویز سارے سر کے درد کا بتاؤں گا آپ کو اور پھر آخر میں میں نسخہ آپ بتاؤں گا اس کا آدھے سر کے درد کا ہومیوپیتھی کے درد بہترین علاج ہے اس کا آپ سمتے جائے اس پہ میں نے پہلے بھی کافی لیکچر دیا ہے آج بھی آپ کو ہیمی کرینیا درد شکی کا یا آدھے سر کا درد اس کے مختلف تین نام ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ کئی لوگ آتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے سر ماتھے مالا سر کا درد دائی طرف والا ہے بائی طرف والا ہے پیچھے گدی والا ہے علامات یہ ہوتی ہے کہ کوئی سر کا درد ہو دائی طرف کا ہو بائی طرف کا ہو ماتھے والا پیشنی والا ہو اس میں جب بندہ صبح اٹھتا ہے چکراتے ہیں آنکھوں کے آگے ادھیرہ چاہ جاتا ہے روشنی سے یہ سارے درد بڑھتے ہیں چاہے دائی طرف کا ہو بائی طرف کا ہو اس کے بعد یہ جو ہے نید سے کم آتی ہے نید بالکل مریض کو کم آتی ہے آ جاتی ہے تو شدید آ جاتی ہے اس کا غزائی انجاز جو ہے غزا کے اندر اس کا بہترین علاج ہے سب سے پہلے سیپ کا ایک گلاس شربت روز پییں گے یہ ہر قسم کے سر کے درد کا اصابی درد ہوتا ہے اور یہ سیپ کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتا ہے انگور کھانے سے یہ سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے انگور اس کے بعد آج کل جاپانی پھل آیا ہوا ہے اس کے استعمال کرنے سے بھی یہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے جاتی ہے اب میں تھوڑا سے آپ کو ان درد کے بارے متحد ہوں جائیں دائیں جانب کا سر کا درد یہ سورج کے ساتھ آتا ہے اور سرج کے ساتھ ختم ہوتا ہے اس کو ہے سیگونیریہ سیگونیریہ تھرٹی یہ دائیں طرف کے سر کے درد کے لئے سیگونیریہ تھرٹی اس کے بعد بائیں جانب کا سرقدر بائیں جانب کا سرقدر بھی سورج کے ساتھ شروع ہوتا ہے سورج نکل سے شروع ہوتا ہے سورج کے ختم ہونے پر یہ ختم ہو جاتا ہے اس کے لئے سپائی جیلیا تھرٹی دن میں تین بار اس کے بعد کچھ بچے میرے پاس آتے ہیں کہ ان کو دس بجے سرقدر شروع ہوتا ہے اور وہ دو بجے تک رہتا ہے اس کے لئے نیٹرمیور تھرٹی دن میں تین بار استعمال کیا جاتا ہے نیٹر میور تھرٹی سے یہ دس بجے سر کا درد شروع ہوتا ہے اور یہ دو بجے ختم ہوتا ہے اس کے بعد ایک بڑا خطرناک سر کا درد ہے وہ ماتھے کا سر کا درد وہ سر کے درد میں آپ کو معمولی سا جھٹکہ لگے تو درد فیل ہوتا ہے اور وہ روشنی سے وہ سر کا درد بڑھتا ہے یہ سر کا درد کسی وقت بھی ہو سکتا ہے زیادہ طور پر رات کو یہ سر کا درد ہوتا ہے جب سٹوڈٹ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ ان کے دواؤں سے بھی یہ سر کا درد بڑھتا ہے اس کے لئے ہم بیلہ ڈونہ تھرٹی جد دیتے ہیں جو دن میں تین بار ہر ہومی پیسی دوائی کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آدھا کپ پانی لیں اس کے اندر اس کے چار پانک کترے دن میں تین بار استعمال کریں مسہود والوں نے اور ڈاکٹر ویلمر شاب انہیں اچار نین بنایا ہوا ہے پی ٹے کے نمبر چھوہ ویلمر شاب نے اس کا باتا ہے پی ٹے کے ایٹی ون بنایا ہوا ہے ہم درد والوں نے اتری فل اس خدوس آدھا چمچہ صبح اور آدھا چمچہ شام اتری فل کہتے ہیں دماغ کا جھاڑو یہ ایسا مجون ہے جو دماغ کے اندر بند رنگیں کھول دیتا ہے میل کچھل یہ دماغ کی صفحی کے لئے حکمہ سجیو سے اتری فل دیتے ہیں تو آپ اتری فل استعمال کریں گے اتری فل بے شک اجبال خواہ والوں کا لے لیں ہم درد والوں کا لے لیں یہ آپ کے آدھے سر کے درد کو ہمی کرینیا کو درد شقیقہ کو بلکل ٹھیک کرتے گا اب میرے چینل میں جو لوگ جو نائے ہیں میری ان سے اپیل ہے کہ میری چار سو کھری ویڈیو بن چکی ہے آپ آگے سے آگے بتائیں سبکرائب کریں بیل ایکان کو دبائیں لوگوں کو زیادہ زیادہ بتائیں اللہ آپ کو خوش رکھے پاکستان زندہ بات